آئیے اب دوسرے عدیقار وہ آرثک ایکنومیکل اسلام کیا ایکنومیکل رائٹس دیتا ہے اسلام میں ایک بالغ ویسک ایڈلت فیمیل ویسک جو ہے عورت سمپتی خرید سکتی ہے بیٹ سکتی ہے رکھ سکتی ہے جو چاہے کر سکتی ہے چاہے ویواہیت ہو چاہے آویواہیت ہو بغیر اپنے باپ سے پوچھے بغیر اپنے پتی سے پوچھے بغیر اپنے بیٹے سے پوچھے بغیر اپنے بھائی سے پوچھے کسی سے اس کو آگیا لینے کی ضرورت نہیں وہ اس کی مالک ہے سمپون کمپلیٹ اونر ہے چاہے تو سیل کرے چاہے تو رکھے اور یہ چودہ سو پچاس ورش پور کے احکام بتا رہا ہوں یہ جو ہے جو ہے عدھیکار جو بتا رہا ہوں آج کے دیئے ہوئے نہیں مسلمانوں کے یہ اس زمانے میں دیئے گئے جس زمانے میں عورت کو استعمال کی چیز سمجھا جاتا تھا عورت کو بیچا جاتا تھا اور کچھ کنٹریز میں کچھ دیشوں میں تو عورت کرنسی کی طور پر اتنا سامان دو اتنی عورتیں لو ہم سے اس سمیں پریشید محمد نے عورتوں کو زمین سے لے کر آسمان پر اٹھا دیا اونچہ کر دیا ان کا درجہ اور کہا کہ تم سب کچھ کر سکتی ہو ایک بالک اور ویسک عورت سب کچھ کر سکتی بغیر اسے کسی سے پوچھے وہ اپنے پیسوں کے بھی ایسی عدیقار رکھتی ہے وہ چاہے تو اپنا پیسہ کہیں بھی خرچ کرے اسے کوئی پوچھ نہیں سکتا یاد رکھے اس کو کسی سے آگیا کیسے اگر وہ اس کا ہے تو وہ مالک اسلام یہ ضرور کہتا ہے کہ صحیح جگہ خرچ کرنا چاہیے لیکن وہ پوری اس کی مالک ہے جیسا ایک مرد مالک ہوتا ہے عورت بھی اسلام میں پوری مالک ہوتی جبکہ یہ مالکی حق کا اختیار بریٹیشنس نے اٹھرہ سو ستر میں اپنی عورتوں کو دیا یہ عدیقار ایٹین سیونٹی کے اندر اور بھارت ورش میں تو پچھلی صدی میں ملی عدیقار اسلام نے چودہ سو پچاس سال پہلی عدیقار دیا ایز ای ریلیجن یہ آرڈر کیا ہے کہ عورت سب کچھ کر سکتی سمپتیوز کیے کوئی اس سے پوچھ نہیں سکتا کیا کریں اسی طرح جہاں تک عورت کے کام کرنے کا معاملہ ہے اسلام یہ کہتا ہے کہ کمانا مرد کی ذمہ داری ہے عورت چاہے تو کما سکتی ہے بات کو سمجھیں کمانا مرد کی ذمہ داری ہے عورت چاہے تو کما سکتی ہے یہ کیوں میں کہہ رہا ہوں اس لئے کہ مرد ذمہ دار ہے اور جب وہ کمائیں گا تو اپنی پتنی کو کھلانا پلانا پہنانا اس کا ذمہ ہے اگر پتنی کماتی ہے تو وہ اس نے رکھیں گی اس کو مرد کو دینا نہیں ہے وہ چیز کو کیونکہ اس کا ذمہ نہیں ہے دونوں باتیں ایک ساتھ کہ ذمہ داری نہیں دی اسلام نے کہا کہ اگر بیٹی ہے تو باپ کی ذمہ داری پتنی ہے تو پتی کی ذمہ داری بھائی کی ذمہ داری اور اگر پتی نہیں ہے بیٹا ہے تو بیٹے کی ذمہ داری لیکن چاہے تو وہ کما سکتی ہے اسلام کو اس پر کوئی آپتی نہیں ہے لیکن وہ اسلامی جو شرائط ہے اسلامی جو رولز ہے ان کنڈیشنز کو فالو کرے وہ چاہے تو کمائیں کمانے بے اسلام نے کوئی روک ٹک ان کے نہیں لگا یاد رکھی اب آئیے جہاں تک بزنس کرنے کا معاملہ ہے ایک مسلمان عورت بزنس بھی کر سکتی ہے ہم یہ جانتے ہیں ساری دنیا جانتی ہے پریشید محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان پریشور کی شانتی اور قربہ جو انتیم دوتے ماناتا کے لئے ان کی جو پتنی تھی خدیجہ وہ ایک بزنس وومن تھی اور چھوٹی موٹی بزنس وومن نہیں تھی ان کا انٹرنیشنل ٹریٹ تھا اور پریشید محمد ان کے اونٹ لے کر ان کا سامان لے کر بیشنے کے لئے شام جاتے تھے جو کہ آج کے یوک کے اندر شام ہوتا ہے سیریہ اردن جارڈن فلسطین اور لیبنان چار کنٹری ہے انٹرنیشنل ٹریڈر تھی وہ اور پریشید محمد ان کا سامان لے جا کر بیشتے تھے آپ دیکھئے پریشید خود اپنے پتنی کا بزنس عملتے تھے تو وہ کیسے دھرم بول سکتا ہے کہ عورت بزنس نہیں کر سکتی کر سکتی ہے اونر ہو سکتی ہے یہ الگ بات ہے کہ بعد میں جو ہے خدیجہ رضی اللہ عنہ نے عشور ان سے جو ہے راضی ہو یہ خوش بھی ہے پریشید کہ جب کام دیکھا جو آپ لوگوں کے لئے کرتے تھے کہا کہ یہ سمپتی تم لے لو اور اس کو لوگوں میں لگاتے لیکن بزنس کر سکتی عورت کو پورا بزنس کا دھکار اسلام اسی طرح جو ہے اسلام عورت کو اتنی ایکنومیکل سیکیورٹی دیتا دارتھک سرکشہ دیتا ہے کہ یہ کہتا ہے کہ جب بیٹی ہے تو باپ کی ذمہ داری اس کو کمانا نہیں ہے باپ اس کو کھلائیں گا اگر پتنی ہے تو پتی کی ذمہ داری ہے وہ کر لے کام الگ بات ہے لیکن پتی اس کو کھلائیں گا یا اگر وہ نہ ہو تو اس کا بیٹا اس کو وہ کریں گا اس کا بھائی اس کو سمالیں گا تو اتنی ایکنومیکل سیکیورٹی دی ہے شادی جب بیوہ ہوتا ہے تو اسلام کہتا ہے کہ عورت کو کچھ دیا جائیں گا عورت تو کچھ دیا جائیں گا اور اس دینے کو کہتے ہیں مہر کہتے ہیں آر بھی بھاشا میں کہ جب شادی تائے ہوتی بھی با تو لڑکا لکی کو کچھ دیں گا لیکن آج ہم دیکھتے ہیں آج کے سمال میں اور سارے ہی لوگ آج کل اس میں ہیں لوگ لڑکی بھی لیتے ہیں جہیز بھی لیتے ہیں پلنگ بستر سب لیا جا رہا ہے تھینا تو دور اسلام کہتا ہے دو یہاں سب لیا جا رہا ہے بھکاری ہے یہ بھکاری کی اگر خصمیں ہوتی ہے مانگنے کا تریخہ ہوتا ہے ٹائپس ہوتے ہیں تو دیسے ہر مہرن بھگرز اسلام کہہ رہا ہے دو اور یہ کہہ رہا ہے تم دو لڑکی بھی دو جہیز بھی دو پلنگ بستر بھی دو ایسی کونسی دکان ہے جب پروڈک بھی خرید جاتا ہے اور اس سے پیسے بھی لی جاتے پروڈک بھی دو کتنے کا سو روپے سو روپے بھی دو اس کے ہم اتنے دور سے ایساٹھ روپے گرائے لکشے کی بھی گرائے دو اور یہ بھی دو دنیا میں تیمی نہیں ہوتا ہے اسلام نے بھی کہا ہاں ایسا ہی ہے تم کو دینا ہے لڑکی کو کتنی ایکنومیکل سیکیورٹی ہے شادی ہو رہی تو اس کو مہر دو اس کو کچھ پیسے دو اس کے بدلے ٹھیک ہے اور جو ہے اس کے بعد جو ہے اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر عورت کماتی ہے تو اس کی کمائی پہ کسی کا عدیقار نہیں ہے سوائے اس عورت کے اس کا پتی اس کا باپ اس سے کچھ بھی نہیں لے سکتا اس میں سے یاد رکھ کماتی ہے اگر تو یہ نہیں بل سکتا پتی تم بھی تو کماتے بیس ہزار چلو کیا کرتے ہیں نہیں اس لئے کی ذمہ داری اس کی نہیں اس لئے میں نے شروع میں کہا تھا تو کتنا فائدہ عورت کو کہ وہ کما بھی رہی ہے اور پتی کو ذمہ داری اٹھانا ہے اس کی یہ الگ بات ہے بیمار ہے مجبور ہے تو پھر اسلام کہتا ہے خرچ کرو اس کی وہ بھی تو مرضی ہے جو چاہے کریں گی تو پتی پہ بھی خرچ کر سکتی ہے بچوں بھی لیکن اس کے لئے انیواری کمپلسر ہی نہیں یہ بات یاد رکھی اسی طرح عورت اگر اس کا باپ مر جاتا ہے دیہانت ہو جاتا ہے بیٹے کا دیہانت ہو جاتا ہے پتی کا تو اس کو جائدہ سمپتی میں حصہ ملتا ہے وراست میں حق دار ہوتی ہے اور کمپلیڈ مال کی حق کے ساتھ کسی کو اس کو ضرورت نہیں بتانے کی کیا کرنا اور کیا نہیں